حضور کے عشق میں اپنی پوری زندگی کو فربان کر دیا اپنی زندگی کا ایک ایک رمہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فربان کر دیا اس سے بڑا عشق کیا ہو سکتا ہے ایک دن حضور نے اموٹھی دیا کیا دی؟ آخری بات کہہ کے بعد ختم کرنا چاہوں گا ستا نماز حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیشے ادا فرمائے کتنی؟ بولو بیٹی کتنی؟ سلام سبترہ نمازیں میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ادا فرمائی اور ایک موقع در تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کئی تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو بھوا نماز پڑھاؤ تو آپ نماز پڑھا رہے تھے دو رکاض نماز پڑھائی دو باقی تھی اتنے میں سرکار آگئے سرکار جیسے آئے صحابہ نماز کی حالت میں راستہ دیتے رہے حضور اگر بڑھتے رہے جیسے ہی پہلی سب کے قریب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلح سے واپس آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر نماز پوری کروا پھر پیچھے آئے کعبہ نماز پوری کروا پھر پیچھے آئے تین مرتبہ فرمایا نماز نہیں پڑھائی پیچھے آئے میرے آقا مسلح پہ تشریف لے گئے نماز مکمل فرمائی اور کروانے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا تو نماز مکمل کروا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر میں کیا بسات وغاعت ہے کہ تاکتان مدینہ موجود ہوں اور ان کی موجودگی میں کوحافہ کا بیٹا مسلح پہ ڈھڑا سترہ نماز حضور نے حضرت ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی اور جب حضور نے